الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہم خبر شامل کریں الیکشن کمیشن نے قوم اسمبلی کے گیارہ سابق عراقین کو ناہل قرار دے دیا سالانہ گوشوار جمع ناک کروانے پر الیکشن کمیشن نے قوم اسمبلی کے سابق گیارہ عراقین کو ناہل قرار دے دیا اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے جانب سے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا گیا نوٹفکیشن کے مطابق سندھ اسمبلی کے ساتھ سابق عراقین بھی ناہل قرار گوشوار جمع کروانے تک یہ عراقین ناہل رہیں گے گوشوار جمع کروانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر تھی نوٹفیکیشن کے مطابق ناہل عراقین میں خرم دستگیر محسن نواز رانجہ اسحاق قان محمد علی شامل اسمت اللہ سید محمود شاہ سمینہ مطلوب بھی شامل ہے نوٹفیکیشن کے مطابق مس نصیبہ شمیم محمد شاہ ربینہ عرفان بھی ناہل قرار جبکہ سندھ اسمبلی کے سات عراقین عدیل احمد حزباللہ بھوگیو ارسلان تاج عارف مصطفیٰ عمران شاہ علی غلام اور مس طاہرہ بھی ناہل قرار دیئے گئے ہیں الیکشن کمیشن نوٹفیکیشن میں ناہل سابق رکنے بلوچستان اسمبلی یار محمد رن سکندر علی میر حمل اور دیگر شامل ہیں گوشوار جمع نہ کروانے پر الیکشن کمیشن نے چھبیس سابق عراقین پارلیمنٹ اور صبح اسمبلی کے الیکشن لڑنے کے لئے ناہل قرار دے دیا قوم اسمبلی کے سابق گیارہ سندھ اسمبلی کے ساتھ بلوچستان اسمبلی آٹھ ارکان ناہل قرار سال دوہزار بائیس تیس کے گوشوار جمع کروانے تک کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکیں گے خورم دستگیر محسن نواز رانچہ محمد علی کمال الدین ناہل رہیں گے